سوفی رنگ 786 چینل میں آپ سب دوستوں کا ہاردک سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فقیروں دوارہ بتائی گئی چار ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ نے جی چیزیں سنبھال کر رکھیں ان باتوں پر گوھر کیا انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے سب ہی مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کے سب ہی رکی ہوئے کام بن جائیں گے سو آپ سب ہی سے بنتی ہے اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور اس چینل کو بھی جرور سبسکرائب کریں پیارے دوستو جہے جو پیر فقیر ہوتے ہیں جہے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں کامل ولی ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں جہے اپنی جوان مبارک سے جو بھی کہتے ہیں بھی ستے ہو جاتا ہے آج ہم فقیروں دوارہ کہی گئی چار ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے جو کی آپ کی جندگی بدل دیں گی جو کی آپ کے سب ہی مسئلوں کو حل کر دیں گی یہ ویڈیو آپ سب کے لئے بہت جرہ جروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاک ولی جو کہتے ہیں بے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی جوان مبارک کو کبھی جھوٹا نہیں ہونے دیتا سدیب ستے ہی رکھتا ہے فقیروں نے پہلی بات بتائی ہے کہ جب بھی آپ کبھی عبادت کریں بندگی کریں تو آپ اپنے دل کو کابو میں رکھیں جب آپ کہیں باہر بھی جائیں تو اپنے دل کو کابو میں رکھیں یہ بہت جارہ جروری ہے اگر آپ نے اپنے دل کو کابو میں رکھا باہر بھی جا کر آپ نے اپنے دل کو کابو میں رکھا تو آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے آپ اپنے پیر و مرشد اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے دوسری بات انہوں نے بتایا کہ جب بھی آپ تنہائی میں ہو اکیلے میں ہو تو آپ اپنی سوچ پر کابو رکھیں کیونکہ کھالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے جب ہم تنہائی میں بیٹھتے ہیں اپنی سوچ کو نہیں روکتے کچھ گلت سوچتے ہیں تو پھر جندگی میں مصیبتیں پریشانیاں آنی سبحابی کی ہی ہو جاتی ہے اسی لئے جب بھی آپ تنہائی میں بیٹھیں اپنے دماغ کو کبھی کھالی نہ رکھیں کچھ پڑھ لیں پڑھنا ہے جے پڑھنا نہیں ہے تو اپنے پیر و مرشد کا نام لے لیں ان کو یاد کریں جا کوئی ان کی کتھا کہانی سن لے پڑھ لے اپنے دماغ کو سوچ کو تنہائی میں کبھی کھالی نہ رکھو کبھی کھلا نہ چھوڑیں آپ اپنے پیر و مرشد کی سوچ میں ڈوپ جائیں ان کے بارے میں سوچیں جا ان کا نام سمرن کر لے جے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے کھالی بیٹھنے سے تیسری بات جب بھی آپ کبھی محفل میں بیٹھیں جا تین چار لوگوں کے بیچ بیٹھیں تو اپنی جبان پہ کابو رکھیں کبھی کسی کو گالت شابد نہ بولے مڑا بول نہ بولے جب بھی آپ محفل میں ہو جا داس لوگوں کے بشکار بیٹھے ہو تو اپنی جبان کو صدایہ بھی آپ کابو میں رکھیں تو آپ کا بہت زیادہ بھلا ہو جائے گا اور چوتھی بات جب بھی آپ راستے پر جا رہے ہو جا کسی اپنے دوست کے گھر جا رہے ہو رشتے داری میں کہیں بھی آپ جائیں تو اپنی نگاہ کو کبھی بھی گندہ نہ ہونے دیں میلہ نہ ہونے دیں اپنی نگاہ کو صدایہ بھی ہی جھکا کر رکھیں جو کوئی بھی انسان ان چار باتوں کو اپنی جندگی میں لاغو کرے گا فقیروں دوارہ بتائیں گے ان چار باتوں کو اپنی جندگی میں اتارے گا اس کو جندگی میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی پریشانی نہیں آئے گی جو انسان ان باتوں کو مان لے گا بہ کسی مدان نہیں ہارے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کیونکہ یہ پاک فقیروں کامل فقیروں دوارہ بتائیں گئی باتیں ہیں سو ان پر گوھر کرنا بہت جرہ جروری ہے ہم بہت سی مشکلے پریشانیوں سے بس سکتے ہیں اگر ہم ان باتوں پر گوھر کریں گے جو لوگ ان باتوں پر گوھر کر لیتے ہیں اپنا لیتے ہیں بہتر جاتے ہیں اور جو نہیں مانتے ہود مت کرتے ہیں وہ پھر بچکار میں ہی گھومتے رہتے ہیں سو پہلی بات اگر آپ پاٹ کریں تو اپنے دل کو اگر آپ تنہائی میں بیٹھے ہو تو اپنی سوچ کو اگر آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی جبان کو اور اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو اپنی نگاہ کو کابو میں رکھیں تو آپ بہت سے دکھوں پریشانیوں سے بچ جائیں گے اور اپنے پیروں مرچر کے قریب ہو جائیں گے اور کئی دکھوں سے بچ جائیں گے سو ان باتوں پر آپ گوھر جرور کرنا ان باتوں کو ماننا پنانا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا آپ کا پیروں مرچر آپ کی ہر آسمراد پوری کرے آمین